بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بنتِ ذر بیگم کیچن میں خوش آمدید آج ہم ان غزاؤں کی بات کریں گے جو ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہیں اور یہ ساری غزائیں متوازن غزائیں کہلاتی ہیں اور ان کے استعمال سے ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے موسمی سبزیاں آتی ہیں جو بھی موسم ہو اس کی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہمیں دالوں کا استعمال جاری رکھنا چاہیے اور پروٹین بھی بہت ضروری ہے جسم کے لئے جس میں انڈے ہیں جس میں وائٹ میٹ میں مچھلی آ جاتی ہے اور چکن آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹن ہے اور پھر مکھن یا گی جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو بنتِ ذر نے آج خریداری کی ہے ان سب اشیاں کی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اشیاں جو ہیں کس طرح ہری دی ہیں یعنی ان کی پرائسز کیا کیا ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم علیکم السلام اچھا آپ بتائیں گے کہ آج آپ کیا کیا خریداری کر کے لائیں مارکٹ سے مٹن مٹر مولیاں گاجر چلے اور میرا شرجم اور گوبی بھی خرید کے لائیں اور پیاز اور پیاز آپ کی عام ہمارے پاکستانی زبان میں تھوم بھی کہا جاتا ہے تو آج آپ یہ خرید کے لائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ پروٹین بھی خرید ہے جس میں انڈے ہیں اور یہ کچھ گوشت کی اقسام ہیں تو آپ یہ مچھلی جو لائیں ہیں جس کو آپ نے مسالہ بھی لگا کے رکھا ہے تو یہ مچھلی جو ہیں وہ آپ کتنے روپے کی کلو خرید کے لائیں ہیں دو سو روپے کی کلو اچھا اور یہ انڈے کس طرح آپ نے خرید دیں دو سو روپے درجن اچھا تو اس کے ساتھ یہ جو گوشت ہے اس کی کیا پرائس ہے ہزار پیار کلو اچھا تو سبزیوں میں مٹر کس طرح آپ نے خرید دیں مٹر سو روپے کلو سو روپے کلو اچھا اور یہ گاجر گاجر پچاس روپے کلو اور یہ پیاز تیار پچاس روپے کلو اچھا اور ملی ملی پچاس روپے اچھا تو آپ بڑی اچھی خریداری کر کے لائیں اور میرا حیلہ آپ اپنے دو ہفتوں کے لیے یہ ساری خریداری کر لائیں تاکہ بار بار جو ہے وہ بازار نہ جانا پڑے اور آپ آرام سے ان کو استعمال کر سکیں تو اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ مٹر سے جو ہے وہ کیا کیا تیار کر سکتے ہیں مٹر سے پلاو پکتا ہے گوشت گوشت میں مٹر پکتے ہیں ضروری ہے لسن کے بغیر کیا کوئی کھانا پاک سکتا ہے لسن کے بغیر کھانا نہیں پکایتی بھئی بنتظار اور بنتظار کہتی ہیں کہ لسن جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے شلجم جو ہیں یہ گوشت کے ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں یا خالی جو پکایا جاتے ہیں بغیر گوشت کے خالی جو اچھے لگتے ہیں گوشت میں بھی زیادہ مجھتے ہیں چلیں آپ ہمیں دونوں طرح سے سکھائیں گے کہ گوشت میں کس طرح یہ بنایا جاتے ہیں اور خالی کس طرح پکایا جاتے ہیں اور بھی شلجم کی جو مختلف قسم کی ڈشئرز ہوں گی وہ آپ ہمیں سکھائیں گے اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ دالے انسان کے جسم کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ ہفتے میں کتنی بار استعمال کرنی چاہیے ہفتے میں دو بار کریں پر میں تین بار کریں صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ کو جس طرح کا بجٹ ہے اس طرح کا آپ جو ہے ان کا استعمال جاری رکھیں لیکن استعمال ضرور کریں مچھلی میں سے اور چکن میں سے اور یہ چھوٹے گوشت میں سے آپ کو زیادہ کیا پسندہ آپ زیادہ کس کی بنانا چاہتی ہیں ترکیب سب کچھ پسندہ اور زیادہ مچھلی اور گوشت پسندہ صحیح ہے یعنی آپ سمجھیں کہ سردیوں میں مچھلی زیادہ کھانے چاہیے اور یہ ہماری غزائی ضروریات کو پورا بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردی کا جو لطف ہے وہ بھی دوبالہ ہو جاتا ہے کیونکہ مچھلی سے مختلف قسم کی ڈیشز بنائی جاتی ہیں جیسے مچھلی فرائی بھی کی جاتی ہے اس کے کباب بنائی جاتے ہیں اور یہ آپ کہتے ہیں کہ پیاس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ کہیں بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور لسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں مٹاپے سے بچاتا ہے لسن سے جو ہے وہ کلسٹرول کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو یوں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ساری غزائی ضروریات پوری کرنے میں یہ ساری شعہ جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں تو اس لیے ہمیں ان سب غزاؤں کو استعمال کرنا چاہیے ان کا استعمال مسلسل ہونا چاہیے ہماری زندگی میں روز مرہ زندگی میں اور ان کی مدد سے ہمیں اپنی زندگیوں کو آسان بنانا چاہیے بیماریوں سے دور رہنا چاہیے ڈاکٹروں سے بچا رہنا چاہیے یہی ہے آپ کا حیال جی چلیں بہت شکریہ آج کا یہ کچن کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ضرور بتائیں گے ہمیں سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو دبانا اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں آپ ہی حوصلہ حفظائی جو ہے وہ ہمارے آگے کام کرنے میں مدد دے گی بہت شکریہ اللہ حافظ